اسلام علیکم ناظرین نیوزرٹین حیدر آباد کے اس خصوصی ریپورٹ میں آپ کا خیل مقدم ہے آئیے نظراتی آج کی اہم خبر بارا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نقبی ملت بیرشتر عصد الدین ویشی صاحب صدر کلہن منلس اتحاد المسلمین حموض حضر اکنے پارلمنٹ میرے ساتھی عراقین اسمبلی عراقین کانسل عراقین بلدیا صدور مہتمدین و سرگرم کارکنان منلس اتحاد المسلمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی مہتمد امومی کلہن منلس اتحاد المسلمین جناب عمد پاشا خادری صاحب نے تفصیل سے آپ تمام کے سامنے اس اجلاس کہ ان اخواب کی وجہ بتائی اور جلس رحمت العالمین کے انتظامات اور اس میں آپ تمام کا جو تعاون برسہ برس سے رہا اسی تعاون کو جاری رکھنے کے ضروری احکامات بھی آپ تمام کے سامنے رکھے میں صرف مختصرا یہی بات کہوں گا کہ کسی بھی تنظیم و جماعت کی کامیابی اس کے مضبوط صدور و مطمدین وہ سرگرم کارکنوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور کسی بھی جماعت میں اس کی تنظیم اور اس کے کارکن اس کے صدور اس کی کامیابی کے زامن بنتے ہیں اور آج مجلس اتحاد المسلمین جس مخام پر کھڑی ہے بے شک اس میں کوئی دورائے نہیں کہ اللہ فخر ملت علی رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے اللہ صالح ملت علی رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے اللہ ان سارے مجلس اتحاد المسلمین کے خائدین جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں ان کے خبروں کو نور سے بھر دے صدور و مطمدین و سرگرم کارکن جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے ان سب کی محنت کوشش کاوش و دور اندیشی اور خربانیوں کا نتیجہ ہے کہ منجلس اتحاد المسلمین آج اس مخام پہ کھڑی ہے جس طریقے سے ہمارے اصلاف نے ہمارے مرہومین نے منجلس اتحاد المسلمین کو اس مخام تک پہنچایا ہے تو آج آپ کی ہماری سب کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اپنی محنت کوشش کاوش اور خربانی کے ذریعے منجلس اتحاد المسلمین کو جو مخام حاصل ہوا ہے اس مخام پر نہ صرف خائم رہے بلکہ اس مخام سے اور اونچا اور آگے بڑھ کر ہم کو اپنی خدمت کے ذریعے اپنے کام کے ذریعے جماعت کو پہنچانا ہے اور یہ بات میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تنظیم اور صدر و متمدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور اگر مجھ سے اگر پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ میری نظر میں ایک ایمیلے اور ایک کارپوریٹر سے بھی اگر کوئی بڑا ہے تو وہ میرے ابتدائی کا صدر ہے وہ میرے ابتدائی کا متمد ہے وہ میرا سر گرم کارپ ہے اور میں یہ بات سارے بڑی معذرت کے ساتھ صدر محترم کی موجودگی میں کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ایمیلے اور کارپوریٹرز کی سب سے اول اور سب سے پہلی اگر کوئی ذمہ داری ہے تو وہ اپنے ابتدائی کے صدر و متمدین کو اعتماد میں رکھیں ان کو متمعین رکھیں ان کو خوش رکھیں اور ان سے پوچھ کر کام کریں جماعت جتنی پھیل رہی ہے اللہ اس کو اور پھیلائے لیکن جماعت کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ جماعت کا استحکام اس کے ابتدائی صدر و متمدین و سرگرم کارکن ہی ہوتے ہیں تو ہم کو اس استحکام کو مضبوط کرنا ہوگا اور کارپوریٹر صاحبان سے کہوں گا کہ ابتدائیوں کی اہمیت کو سمجھئے ابتدائی کے صدر کی اہمیت کو سمجھئے ابتدائی کے متمد کی اہمیت کو سمجھئے ابتدائی کے سرگرم کارکنوں کی اہمیت کو سمجھئے اگر وہ ابتدائیوں کو اس کا مخام نہ دیں گے اس کو عزت نہ دیں گے اور ان کو اعتماد میں نہیں رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو بھی اعتماد میں نہیں رکھ سکے گا اگر عوام کے اعتماد کو خائم رکھنا ہے تو سب سے پہلے اپنے ابتدائی کو اپنے اعتماد میں رکھو اور آج ہم کو آگے بڑھ کر کام کرنا ہے الزامات تو ہر دور میں لگتے رہے ہیں اور آج بھی لگ رہے ہیں ہم الزامات کی پروہ کیے بغیر کام کرتے ہیں اور کام ہمارا پہچان بنتا ہوا آگے بڑھ کر چیخ کر چلا کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں منجلس اتحاد المسلمین کام کرتی ہے اور لوگ بولیں گے کہ کیا کام ہے تو کام ہے ہمارا بتا دو کہ ہندوستان میں کون سی جماعت ہے جس کا اتنا بڑا دفتر ہے دار السلام کی طرح جو ہمارا اپنا ہے یہ دار السلام کو حاصل کیا یہ منجلس کا کارنامہ ہے دار السلام کے آہاتے میں صرف ہمارے اتحاد کا مرکز نہیں بلکہ تعلیمی اداروں کا ایک جال بچھا کر ایک تعلیم کا مرکز بنا دیا یہ بھی ہمارا کام ہے اگر پوچھتے ہیں کہ منجلس کا کام کیا ہے تو منجلس اتحاد المسلمین نے دواخانوں کے ذریعے تعلیمی اداروں کے ذریعے کام کیا تو منجلس اتحاد المسلمین نے ترقیاتی سرگریمہ میں بھی کام کیا آج اگر زمینات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو ہمارے کام کی وجہ سے دویلپمنٹ آنے کی وجہ سے کام ہو رہا ہے ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے کام کرنے ہیں ہم یہ ہرگز و خطعی دعویٰ نہیں کریں گے کہ ہم نے سارے کام کیے ہیں لیکن ہم نے بہت کام کیا ہے ابھی بہت کام کرنا باقی ہے اور کریں گے ضرور کام لیکن الزام لگانے والے صرف الزام لگاتے ہیں آج منجلس اتحاد المسلمین بنیادی تعلیم سے لے کر پروفیشنل کورسز کی تعلیم تک منجلس اتحاد المسلمین کام کر رہی ہے مرہوم صدر سالہ رمیلت علی رحمہ کے نام سے سالہ رمیلت ایڈوکیشن ٹرسٹ بنایا میں نے اور اپنے ذاتی صرفے سے تعلیمی اداروں کا اجال بچھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کئی سکول ہیں ہزاروں بچوں کو اس میں مفت تعلیم کا انتظام خواتین کو ہم وکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں اور اب آگے بھی ارادہ ہے کہ سالہ رمیلت علی رحمہ کے نام سے خائم اس ٹرسٹ کی ایک امارت جو مکمل ہو چکی ہے مغلپورے میں وہاں پہ کامپیٹیٹیو ایگزیم کی ٹریننگ کا ایک مرکز خائم کیا جائے گا جہاں پہ ہم ایم سیٹ کی نٹ کی آئی سیٹ کی آئی ایس آئی پی ایس آئی آر ایس سیول سرویسز کی گروپ ون گروپ ٹو کی اور اس کے بعد پھر لا سیٹ کی اور دوسرے جو بھی کامپیٹیو ایگزیم سے وہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جوب پلیسمنٹ گائیڈن سیل بھی بنائیں گے کیریئر گائیڈن سیل بھی بنائیں گے کہ کس طریقے سے اپنے مستقبل کو گائیڈ کر سکیں ان کو رہنمائی کر سکیں وہ بھی ایک شعبہ ہم وہاں پہ خائم کرنے جا رہے ہیں تو آج جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے اپنی جیب سے خام و ملک اور مسلمانوں کو کبھی کچھ دیا ہے کچھ نہیں دیا کچھ نہیں کیا لیکن آج ہم نے کیا ہے ارے دیکھنے والوں اور میں یہاں موجود صدر و متمدین سے درقاس کروں گا کہ کبھی اگر فرصت ملے تو جاؤ جا کے بلہ گڑے کے اس کیجی ٹو پی جی کیمپس کو دیکھو اس کی بلند عمارت کو دیکھو اور اس سے پتا چلے گا کہ ہمارے ارادے کتنے بلند ہیں ہمارا خواب کتنا اونچا ہے اور کس طریقے سے ہم حقیقت خواب کو حقیقت میں تبدیل کرتے ہیں کوڑہا روپیے کی عمارتیں آج کھڑی ہیں بے شک یہ میں اپنی ذات سے بنایا ہوں اپنی آخرت کا سودا سمجھ کے کیا ہوں لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ منجلس اتحاد المسلمین کا تفیل ہے میرے مرہوم صدر میرے باپ کے جوتیوں کا صدقہ ہے اور میری صدر کی اعتماد اور جماعت کی وجہ سے یہ ایک ادنا سا منجلس کا سپاہی کچھ کام کرنے کا اہل بنا خابل بنا اور بے شک یہ میری ذات کا ہے لیکن میری ذات تو جماعت کی ہے تو یہ میرے ادارے بھی جماعت کے ہیں یہ سارے بھی جماعت کی کامیابی کی نشانیاں ہیں میری ذات کی کامیابی کی نشانیاں ہیں بتا دو میں پوچھنا چاہتا ہوں منجلس کیا کری پوچھنے والوں بتا دو کون سی ایسی جماعت کا کوئی لیڈر ہے جو اتنے تعلیم ادارے خائم کیا جتنے منجلس اتحاد المسلمین نے کیا ہے یہی سب سے بڑا چیلنج ہے ارے ایک عمارت بنا دو اس کے بعد آکر ہم سے سوال کرو تو تمہارے سوال کو میں خبول کرنے تیار ہوں کرتے تو کچھ نہیں ہے لیکن منجلس پہ الزام آپ تمام سے میں یہی کہوں گا کہ الزاموں کی پروانہ کریں عوام کی خدمت کریے عوام کے درمیان میں رہیے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے عوام کے درمیان میں رہیے کارکنوں سے کہوں گا کہ عوام کے درمیان میں رہیے خدا رہ عوام کو پریشان نہ کرو عوام کی پریشانی کو دور کرو عوام کے درمیان میں رہے کہ دور کرو جماعت میں اگر آئے ہیں تو اپنی ذات کے لیے نہیں آئے ہیں جماعت میں اگر آئے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ اپنی آخرت کے لیے آئے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جماعت میں آئے ہیں اپنے گھر کو بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں اگر سرمائے دار بننا ہے پیسہ کمانا ہے تو کئی اور جاؤ کچھ بھی کر لو آخرت کمانا ہے تو آؤ جماعت کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ مل کر کام کرو یہ آخرت کا سودا ہے دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت اگر ملے گی تو عوام کی اور جماعت کی دیانتداری امانداری سے خدمت کرنے میں ملے گی آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جماعت میں آگئے کچھ بن گئے تو کمانے کا ذریعہ بن جائے گا نہیں یہ آخرت کمانے کا مرکز ہے دنیا کمانے کا نہیں ہے لیکن دنیا کمانے کے نیت سے آئیں گے تو یاد رکھو نہ ہی دنیا ملے گی تم کو نہ ہی آخرت ملے گی اور یہ نہ سمجھو کہ ہماری آنکھیں بند ہیں یہ نہ سمجھو کہ ہمارے کان بند ہیں ہماری آنکھیں بھی کھلی ہیں ہم ان منافقوں کو بھی دیکھتے ہیں ہم ان چاہنے والوں کو بھی دیکھتے ہیں ہم اس چاہنے والے کی اور بے بس اور مظلوم کی فریاد کو بھی سنتے ہیں تو لیکن کوئی یہ نہ سمجھیں کہ ہماری آنکھیں بند ہیں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں وقت کے انتظار میں ہیں اور یاد رکھو جو وقت آئے گا تو ہر ایک سے حساب طلب کیا جائے گا جو عوام سے زیادتی کرتا ہے عوام پر ظلم کرتا ہے عوام سے نائنصافی کرتا ہے منجلس ان کو بھی نہیں بخشے گی چاہے وہ اپنے ہو یا غیر ہو ہم ان کو بھی نہیں بخشیں گے بڑی محنت کے ساتھ نسل در نسل کی خربانیوں کے بعد ہم نے اس جماعت کو بنایا ہے اگر اس جماعت کو کوئی دھکا پہنچائے گا تو ہم مرداشت نہیں کریں گے لوگوں نے اپنا پسینہ دیا ہے یاد رکھو اکبر الدین ویسی نے اس جماعت کو اپنا خون دیا ہے خون دیا ہے اور اس خون پر آئے گا جانے نہیں دنگا یہ جماعت جتنی آپ بیٹھنے والے کی ہیں یہ جواد اگنی میری ہے میں نہ کبھی خائد تھا نہ کبھی خائد بنوں گا نہ خائد بننے کی خائد ہے میں جواد کا سپائی تھا سپائی ہوں اور سپائی رہوں گا سپائی بن کے حال آپ کا مقابلہ کروں گا جماعت جماعت اگر تنظیم سے ہے تو یاد رکھو زندگی اور جماعتی زندگی کی کامیابی اطاعت امیری میں ہوتی ہے اپنے امیری کی اطاعت کرو اپنے صدر کی ہدایت کو خب مانو اور اس چیز کو یاد رکھو جس کو اللہ منتخف کرتا ہے اپنے کام کے لیے تو اللہ کا ہاتھ اس کے سر پر ہوتا ہے آپ کو ہم کو شاید کوئی فیصلے سمجھ میں نہ آئے لیکن یاد رکھو اس نہ سمجھ آنے والے فیصلوں پر بھی اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور اللہ ان فیصلوں میں برکت دیتا ہے جس کی بات وہ سمجھے لیکن آج افسوس طریز بات کا ہے کہ چبوتروں پر بیٹھ کر تفسرے کرنے والے بھی بڑے ہی دانیشور ہو گئے سیاسی فیصلے چبوتروں پہ نہیں ہوتے ارے سیاسی فیصلے اور ہوم ملک کے فیصلے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ فیصلے ہوتے ہیں تو اللہ ان فیصلوں کی لاد رکھتا ہے اپنے یقین کو اپنے ایمان کو مضبوط رکھو لوگ آگ باتیں کر کر ہمارے ایمان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ہم کو کمزور ہونا نہیں ہے ہم کو ثابت خدمی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے سلامت روی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور منجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھ رہی ہے کام کر رہی ہے اور بہت کام کرنا باپی ہے آج منجلس آگے بڑھ رہی ہے تو لوگوں کو اچھا نہیں دیکھتا وہاں کیوں جا رہے ہیں یہاں کیوں جا رہے ہیں یہاں کیوں لڑ رہے ہیں وہاں کیوں لڑ رہے ہیں ارے ہمارے فیصلے ہم کو کرنے دو پولیس سیکشن کے بعد آپریشن پولو کے بعد بھی یہی بات کہی گئی تھی کیا ضرورت ہے منجلس کی کیا ضرورت ہے عبدالوہد ویسی کو منجلس کو زندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے سیاسی جماعت بنانے کی کیا ضرورت ہے دارو سلام حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے الیکشن لڑنے کی کیا ضرورت ہے بلدیہ الیکشن لڑنے کی کیا ضرورت ہے سمبلی الیکشن لڑنے کی ارے پارلیمنٹ جیتے ہو رہے عبدالوہد ویسی ارے پارلیمنٹ کام جتنا کان سے جتنا کیا ضرورت ہے بولے تو کیا اس وقت ہم منجلس کا ہیہ نہیں کرنا تھا پکر ملک اس وقت الیکشن نہیں لڑنا تھا بلدیہ کا ہو یا اسمیلی کا ہو کیا پارلیمنٹ کا الیکشن سالار جب پارلیمنٹ ہیدرواز سے جیتے تو منجلس اس سے پہلے کتنے مرتبہ لڑی تھی کیا ایک ہی مرتبہ لڑی اور سالار جیت گئے نہیں کئی مرتبہ لڑے اور آج بھی ہم ہارتے ہیں تو ہار نے تیار ہے لیکن انتقابات لڑنا چھوڑیں گے نہیں آج ہاریں گے کل ہاریں گے پرسو ہاریں گے ہم زندہ نہیں رہیں گے لیکن آنے والی نسل ضرور ہمارے بوئے ہوئے بینچ کے پھل کو ضرور کھائیں گے یہ ہمارا یقین ہے یہ ہمارا ایمان کرنا ہے کام کام کر رہے ہیں ایک جنون کی طرح ایک دیوانے کی طرح میرا صدر پھرتے رہتا ہے گھومتے رہتا ہے بتاؤ کوئی ہے اتنا گھومنے والا اتنا پھرنے والا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر تنقیدوں کی پرواہ کیے بغیر ایک نکلا ہے جنونی دیوانے کی طرح ہم کو ملت کو بیدار کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ کامیابی کے لیے نہیں میرا صدر کامیابی کے لیے نہیں میرا صدر بیدار کرنے کے لیے متحد کرنے کے لیے اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے نکلا ہے اپنے وجود کا مطلب خود کے وجود کا نہیں بلکہ اپنی خوم اور ملت کے وجود کا احساس دلانے کے لیے نکلا ہے اگر ہمارا صدر اگر پھر رائے کھوم رہا ہے تو میرے ابتدائیوں کے صدر و مطمدین سے کہتا ہوں جب ہمارا صدر اتنا گھومتا ہے پھرتا ہے تو ہمارے ابتدائیوں کے صدروں کو بھی اپنے محلے میں اپنے حلقے میں اس سے زیادہ گھومنا پڑے گا اس سے زیادہ عوام سے رت میں رہنا پڑے گا اور میں کارپوریٹر صاحبان سے کہوں گا کہ صدر و مطمدین پر توجہ دیں ان کے لائے گئے مسائل کو سب سے پہلے حل کریں ان کے بولے گئے مطالبات عوام کی تکلیف کو سب سے پہلے سننا یا آپ کی ذمہ داری ذمہ داری ہے منجلس کام کر رہی ہے چاہے وہ کووٹ کا وقت ہو آپ نے دیکھا کہ کیسا کام کیا توفان وہ فلڈز کا وقت آیا تو اس وقت بھی ہم نے کیسا کام کیا آپ نے دیکھا فلڈز میں بھی غیر معمولی کام میڈیکل کیمس کتنے میڈیکل کیمس ہوئے عوام کی یاداس بڑی چھوٹی اور کمزور ہے کتنے میڈیکل کیمس ہزاروں لوگوں کو عدویات تقسیم ہوئی ڈاکٹرز دیکھیں فلڈ میں ہم نے کام کیا کووڈ میں کیسا کام ارے فلڈ اور کووڈ کو اگر لے لیں تو بارہ کر لپیہ تو ہم نے سالہ ریمیلت ایڈوکیشن ٹرسک کے نام سے ہم نے خرچ کیا ہے عوام میں بتا دو کیا کسی نے کیا فرسٹ ویو ہو سیکنڈ ویو ہو ہم نے کام کیا خدا نہ خواستہ اگر تیسری کووڈ کی لہر بھی آتی ہے اس میں بھی منلس اتحاد المسلمین سب سے آگے رہ کر کام کرے گی ہم کام کرتے ہیں میں آپ سے صدر و مطمدین سے یہی کہوں گا کہ سرگرم ہو جائیے اپنے محلوں میں اپنے ابتدائیوں کے حدود میں آگے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ کام کریے اور عوام کو خوش رکھئے عوام کے لیے کام کریے تنخیدوں کی الزاموں کی پروامت کریے الزامات تو لگتے رہے ہیں لگتے رہیں گے اور میں یہ بھی کہوں گا اگر ایک درخ ہے اس پہ پھل بہت ہے اور اس کے بازوں میں ایک درخ ہے جس میں کچھ بھی پھل نہیں ہے تو جانے والا اگر پھتر پھینکتا ہے تو کیا پھل نار درخ پہ پھیکے گا یا جس درخ پہ ایک بھی پھل نہیں ہے اس پہ پھیکے گا تو محلس اتحاد المسلمین پھل نار درخ تھے اس لیے کئی پھتر آ رہے ہیں مارنے والے مارو اس کا پھتر ہم کو کوئی فکر نہیں ہم نہ زخمی ہوں گے نہ ہم ناراض ہوں گے نہ گلا کریں گے نہ شکوا کریں گے بلکہ سجدریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اے اللہ تو نے اس مرتبہ اتنے پھل دیئے ہیں ایندہ اور پھل دے دے تاکہ اور لوگ ہم میں پھتر مار سکے باخر و دعوان الحمدللہ رب دلاللہ ناظرین نیدردین یادرابط چینل کو لائک شیئر سبسٹیاب ضلور کریں اس کے لئے کہتے میں ابراہیم اللہ آفز موسیقی موسیقی